پدائش سنتالیس باب تب یوسف نے آ کر فیراؤن کو خبر دی کہ میرا باپ اور میرے بھائی اور ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور ان کا سارا معلومتہ ملک کینان سے آ گیا ہے اور ابھی تو وہ سب جشن کے علاقہ میں ہیں۔ پھر اس نے اپنے بھائیوں میں سے پانچ کو اپنے ساتھ لیا اور ان کو فیراؤن کے سامنے حاضر کیا۔ اور فیراؤن نے اس کے بھائیوں سے پوچھا تمہارا پیشہ کیا ہے؟ انہوں نے فیراؤن سے کہا تیرے خادم چوپان ہیں جیسے ہمارے باپ دادا تھے۔ پھر انہوں نے فیراؤن سے کہا کہ ہم اس ملک میں مسافرانہ طور پر رہنے آئے ہیں کیونکہ ملک کینان میں سخت کال ہونے کی وجہ سے وہاں تیرے خادموں کے چوپائیوں کے لیے چرائی نہیں رہی۔ سو کرم کر کے اپنے خادموں کو جشن کے علاقہ میں رہنے دے۔ تب فیراؤن نے یوسف سے کہا کہ تیرا باپ اور تیرے بھائی تیرے پاس آ گئے ہیں۔ مصر کا ملک تیرے آگے پڑا ہے یہاں کے اچھے سے اچھے علاقہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دے یعنی جشن ہی کے علاقہ میں ان کو رہنے دے۔ اور اگر تیری دانست میں ان میں سے ہشیار آدمی بھی ہوں تو ان کو میرے چوپائیوں پر مقرر کر دے۔ اور یوسف اپنے باپ یعقوب کو اندر لیا اور اسے فیراؤن کے سامنے حاضر کیا اور یعقوب نے فیراؤن کو دعا دی۔ اور فیراؤن نے یعقوب سے پوچھا کہ تیری عمر کتنے سال کی ہے۔ یعقوب نے فیراؤن سے کہا کہ میری مسافرت کے برس ایک سو تیس ہیں میری زندگی کے آیام تھوڑے اور دکھ سے بھرے ہوئے رہے اور ابھی یہ اتنے ہوئے بھی نہیں ہیں جتنے میرے باپ دادا کی زندگی کے آیام ان کے دورے مسافرت میں ہوئے۔ اور یعقوب فیراؤن کو دعا دے کر اس کے پاس سے چلا گیا اور یوسف نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دیا اور فیراؤن کے حکم کے مطابق رامسیس کے علاقہ کو جو ملک مصر کا نہائیت زرخیص خطہ ہے ان کی جاگیر ٹھہرایا اور یوسف اپنے باپ اور اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے گھر کے سب آدمیوں کی پرورش ایک ایک کے خاندان کی ضرورت کے مطابق اناج سے کرنے لگا اور اس سارے ملک میں کھانے کو کچھ نہ رہا کیونکہ کال ایسا سخت تھا کہ ملک مصر اور ملک کینان دونوں کال کے سبب سے تباہ ہو گئے تھے اور جتنا روپیہ ملک مصر اور ملک کینان میں تھا وہ سب یوسف نے اس غلہ کے بدلے جسے لوگ خریدتے تھے لے کر جمع کر لیا اور سب روپیہ کو اس نے فیراؤن کے محل میں پہنچا دیا اور جب وہ سارا روپیہ جو مصر اور کینان کے ملکوں میں تھا خرچ ہو گیا تو مصری یوسف کے پاس آ کر کہنے لگے ہم کو اناج دے کیونکہ روپیہ تو ہمارے پاس رہا نہیں ہم تیرے ہوتے ہوئے کیوں مریں یوسف نے کہا کہ اگر روپیہ نہیں ہے تو آپ نے چوپائے دو اور میں تمہارے چوپائیوں کے بدلے تم کو اناج دوں گا سو وہ آپ نے چوپائے یوسف کے پاس لانے لگے اور یوسف گھوڑوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور گدھوں کے بدلے ان کو اناج دینے لگا اور پورے سال بھر ان کو ان کے سب چوپائیوں کے بدلے اناج کھلایا جب یہ سال گزر گیا تو وہ دوسرے سال اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اس میں ہم اپنے خداوند سے کچھ نہیں چھپاتے کہ ہمارا سارا روپیہ خرچ ہو چکا ہے اور ہمارے چوپائیوں کے گلوں کا مالک بھی ہمارا خداوند ہو گیا ہے اور ہمارا خداوند دیکھ چکا ہے کہ اب ہمارے جسم اور ہماری زمین کے سوا کچھ باقی نہیں پس ایسا کیوں ہو کہ تیرے دیکھتے دیکھتے ہم بھی مریں اور ہماری زمین بھی اجڑ جائے سو تو ہم کو اور ہماری زمین کو اناج کے بدلے خریب لے کہ ہم فیرون کے غلام بن جائیں اور ہماری زمین کا مالک بھی وہی ہو جائے اور ہم کو بیج دے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ زندہ رہیں اور ملک بھی ویران نہ ہو اور یوسف نے مصر کی ساری زمین فیرون کے نام پر خرید لی کیونکہ کال سے تنگ آ کر مصریوں میں سے ہر شخص نے اپنا کھیت بیچ ڈالا سو ساری زمین فیرون کی ہو گئی اور مصر کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک جو لوگ رہتے تھے ان کو اس نے شہروں میں بسایا لیکن پجاریوں کی زمین اس نے نہ خریدی کیونکہ فیرون کی طرف سے پجاریوں کو رصد ملتی تھی سو وہ اپنی اپنی رصد جو فیرون ان کو دیتا تھا کھاتے تھے اس لیے انہوں نے اپنی زمین نہ بیچی تب یوسف نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نے آج کے دن تم کو اور تمہاری زمین کو فیرون کے نام پر خرید لیا ہے سو تم اپنے لیے یہاں سے بیج لو اور کھیت بو ڈالو اور فصل پر پانچھویں حصہ فیرون کو دے دینا اور باقی چار تمہارے رہے تاکہ کھیتی کے لیے بیچ کے بھی کام آئیں اور تمہارے اور تمہارے گھر کے آدمیوں اور تمہارے بال بچوں کے لیے کھانے کو بھی ہوں انہوں نے کہا کہ تُو نے ہماری جان بچائی ہے ہم پر ہمارے خداون کے کرم کی نظر رہے اور ہم فیرون کے گلام بنے رہیں گے اور یوسف نے یہ آئین جو آج تک ہے مصر کی زمین کے لیے ٹھہرایا کہ فیرون پیداوار کا پانچھویں حصہ لیا کرے سو فقت پجاریوں کی زمین ایسی تھی جو فیرون کی نہ ہوئی اور اسرائیلی ملک مصر میں جشن کے علاقہ میں رہتے تھے اور انہوں نے اپنی جائدادیں کھڑی کر لی اور وہ بڑے اور بہت زیادہ ہو گئے اور یاکوب ملک مصر میں سترہ برس اور جیا سو یاکوب کی کل عمر ایک سو تینٹالیس برس کی ہوئی اور اسرائیل کے مرنے کا وقت نزدیک آیا تب اس نے اپنے بیٹے یوسف کو بلا کر اس سے کہا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ اور دیکھ مہربانی اور صداقت سے میرے ساتھ پیش آنا مجھ کو مصر میں دفن نہ کرنا بلکہ جب میں اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جاؤں تو مجھے مصر سے لے جا کر ان کے قبرستان میں دفن کرنا اس نے جواب دیا جیسا تُنہے کہا میں ویسا ہی کروں گا اور اس نے کہا کہ تُو مجھ سے قسم کھا اور اس نے اس سے قسم کھائی تب اسرائیل اپنے بستر پر سرہانے کی طرف سجدہ میں ہو گیا موسیقی